سٹیٹ بینک مونیٹری پولیسی کا اعلان کل کرے گا دو ماہ کے لیے بنیادی شرح سود میں اضافہ متوقع ہے نیشنل بزنس گروپ کے چیرمن میاں زائد حسین کا کہنا ہے کہ تاجر شرح سود میں اضافہ نہیں چاہتے ایک بینک شرح سود میں خاطر خواہ اضافہ کی منصوبہ بندی میں مصروف ہے ملک میں مہنگائی کے تمام ثابتہ ریکارڈ پھول چکے ہیں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی رہی سے ہی احسیت بھی ختم ہو گئی ہے ساڑھے تین ارب ڈالر کی سطح کو چھو رہا ہے جبکہ حکومت ان دونوں مسائل پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے مقامی مارکٹ میں ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے کاروباری برادی کے نکتہ نظر سے شرح سود میں اضافہ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بری طرح متجلزل اور کاروباری لاکت میں اضافہ ہوگا روزگار میں کمی ہوگی اور عوام کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوگا ہمارے خیال میں حکومت کو شرح سود میں اضافہ کے بجائے بگلی اور گیس کی مسلسل اور بلا تعطیل مناسب قیمتوں پر قانی کو یقینی بنا کر زراعت سمیت پیداواری عمل میں مزید اضافہ کر کے عوام کو مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے